ٹی سی ایف کرتا کیا ہے؟ ٹی سی ایف ہے کیا؟ بیسک ہوا ہے کہ ٹی سی ایف سکول چلاتا ہے اور تعلیم کے اندر ہے بیک ان نائنٹین نائنٹی فائیو جی با فائیو چکس فرنس انہوں نے اپنے پیسے سے پانچ سکولز کراچی میں بنایا وید دا ویجن کیا مگلے بیس سال میں ایک ہزار سکول یونٹس پورے پاکستان میں بنائی اور آج جو ہے اٹھارہ سو تینٹیس سکول یونٹس ہیں جس میں دولاک اسی ہزار بچے پڑھیں ایڈوکیشن کیوں؟ میں کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کروں؟ آپ یہ کہیں کہ سوال کئی جواب صرف تعلیم چاہے جنڈر ایکوالیٹی ہو چاہے سیفٹی سیکیورٹی ہو چاہے پرسپیرٹی ہو چاہے ایکنومک روث ہو تو آپ گھوم کے جہاں سے بھی جائیں گے رستہ جو ہے تعلیمی پہ ختم ہوں ایڈوکیشو ایک گاؤں ہے سندھ میں جہاں پہ ایک لڑکی ہے میر دادی وہ روز صبح صبح اٹھتی ہے اور کھیپ میں جا کے مرچے جمع کرتی ہے اور اس کے بعد ان سب مرچوں کو جمع کرنے کے بعد جو اس کو پیسے ملتے ہیں وہ صرف پچاس روپے ہوتے ہیں اور اس پچاس روپے سے اس کا گھر چلتا ہے اس کے بعد وہ سکول جاتی ہے اور سکول میں پڑھتی ہے جہاں وہ مسکراتی ہے خوش ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ انجوئی کرتی ہے میر دادی کی جو دادی ہیں جنہاں ان کو پہلا ہے یا گرانڈ مادر ان کا یہ خواب ہے کہ وہ میر دادی کو پڑھائیں اور وہ ان کے گاؤں کی پہلی ڈاکٹر بنے میر دادی کی دادی کا یا گرانڈ مادر کا یہ خواب جو ہے ایک سکول پورا کر رہا ہے اور وہ سکول کس کا ہے وہ ٹی سی ایف کا ہے ٹی سی ایف کیا ہے سٹیزن فاؤنڈیشن آج سے بہت سال پہلے چھے دوستوں نے مل کے ڈیسائید کیا کہ وہ کچھ چینج لانا چاہتے ہیں اور ایڈوکیشن وہ چیز ہے وہ فیلڈ ہے جس کو انہوں نے چنا اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک ریولوشن لے آئے آج اٹھارہ سو سے زیادہ سکول ہے پاکستان میں سٹیزن فاؤنڈیشن کے اور دو لاکھ اسی ہزار سے زیادہ بچوں کو وہ لوگ ایڈوکیٹ کر چکے ہیں ایڈوکیشن پور انڈر پریلیجڈ کیڈز آج ہم بات کریں گے سٹیزن فاؤنڈیشن کی کہ وہ کیا ہے اس کا کیا جرنی ہے کس طریقے سے وہ پاکستان میں چینج لا رہا ہے اس رمضان ہم انہیں کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ ہیں اسفندیار جو کی جنرل مانیجر سٹیزن فاؤنڈیشن ہے تو ان سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھیں کہ ہم انڈویجولی اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں ان کے اس خوبصورت جرنی میں اسلام علیکم اسلام صاحب کیسے ہیں وعلیکم اسلام شکریہ شکریہ بات کرتے ہیں نہیں نہیں آپ کو سکتے ہیں آپ کو جانبی سے نے آپ کو زیادہ اور موجود کے لئے کچھ پتے ہیں آپ لوگ ے زیادہ و راستے ہیں بہت سی چیزیں ہی روڈے ہیں وقت سے زیادہ کے لئے والے تکرانے ہیں ایک چیزیں مہم ہے اپنے زیادہ میرا لیکن سے تعلیم کے باتے اتنا زیادہ اچھا ہے اتنا زیادہ زیادہ اتنا زیادہ بہرنیس کی اتنا زیادہ پردارے کیس طرح سے لوگ جیسے آپ نے میردادی کا ذکر کیا اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ مجھے تو بیسیک کہانی پتا تھی آپ کو تو ڈیٹیلز باتاؤں گی جی کیون میں میردادی سے ملا ہوں میں گیاتا کلی ہے؟ ہمیردادی ہے سات سال کی بچی ہے وہ کی چھوٹی بچی کھیت میں جا کے بچی ہے چھوٹی بچی میں سوچ جس میجن کہ سات سال کے بچے پر آپ یہ جمعیداری لگائیں کہ بٹا تم نے روٹی گھر کو دینی ہے اور اتنی مہت کے بعد بھی پچاس روپے آپ جو ہے وہ آپ کو پوری دن کے مشکت کے بعد ملتے ہیں اور اس سے جو آپ نے بات کی ڈاکٹر کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ میردادی جب میں ملا بھی تھا اسے تو مجھے یہ پتا چلا کہ میردادی جب چار سال کی تھی تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے گھر والوں یہ کہنا ہے کہ ٹائم لی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا تو شاید وہ سوائف کر جاتے ہیں اور اس وجہ سے خواب ہے میردادی کا تاکہ کوئی اور بچے جو ہیں وہ اس ایکسپیرینس سے نہ گزریں اپنے ماں باپ کو یا اپنے ماں کو نہ مسکریں جیسے کہ میردادی نے کیا جیسے کہ دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے تو ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ دوسروں کی دنیاوں میں کیا کیا ہوتا ہے لیکن مجھے آپ کی جب میں آپ سے بات کری تھی تو بھی مجھے بڑا انٹرسٹن لگا کہ آپ دس سال سے ٹی سی ایف کے ساتھ مجھ سے لے جیسے دو سال آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ نے سوچا کہ میں اس کو ایف یہ مجھے لگا کوئی کہانی ہوگی مجھے خود بہت جب مجھے پہلی بات دفاہ ٹی سی ایف کے پتا چلا اور جب کسی نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے قولیٹی ایڈکیشن جو ہے وہ لو انکم کمیونٹیز میں پروائیڈ کی جاری ہے تو ایک وہی تھا کہ یقین اور گوما کے بیچ بیچ میں چل رہا تھا کہ یہ پتا نہیں صحیح بات بھی ہے کہ نہیں اوثنٹک ہے کہ نہیں باتیں باتیں تو میں نے ایک رہبر پروگرام تا اس میں اس وولنٹیر اپنے آپ کو ریجیسر کر آیا اور جب میں گیا وہاں پہ تو میں واقعتاً حیران ہو گیا دیکھے کہ the kind of input TCF is giving for these children it's remarkable تو اس وولنٹیر جرنی میں ڈیفرنٹ پروگرامز وولنٹیر کی رہبر تھا career counselling تھا وہ کرتے کرتے مجھے لگا کہ یہ ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ کام کرنے میں بھی شاید مزائے گا اور اور میرے خیال سے زندگی کو اور شاید قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا تو جب میں نے جوائن کیا تو مجھے 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 پاکستانی سکیپٹیسزم والا انٹینہ تھا تب بھی ہون تھا اب جوائن کر لیا اب شاید مجھے اصلی چیزیں ہیں اچھے تب بھی آپ شک میتے تب بھی میں ذرا تزبزب ہوا اس میں تی سی ایف اگین سپرائزد می اتنے نیک نیتی کے ساتھ جو سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اتنی زندگیاں اس سے متاثر ہو رہی ہیں اور اتنی زندگیاں چینج ہو رہی ہیں کہ جس سکول میں جائیں آپ کو جائیں وہ ایک میردادی کی کہانی آپ کو ملتی ہے اور آپ کو حیران کر دیتی ہے کہ کیسے ایمپیکٹ کر رہا ہے تی سی ایف تی سی ایف ہے پہلے ایک فر اول دوس پیپل جن کو تی سی ایف کا نہیں پتا سیتزن فاندیشن بہت کیا ہے لیکن طے واللہ ان میرے کی طرف بہت کی عالم ایسا نہیں بالاتف کچھ اپنی انویسمنٹس بیچیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پیسے سے پانچ سکولز کراچی میں بنائے جس میں سات سو بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے مگلے بیس سال میں ایک ہزار سکولینٹس پورے پاکستان میں بنائیں گے اور اکسر لوگوں نے کہا کہ تم لوگ باگل بے وکوف ہزار بزنسوال کمیونٹی کے لوگ وہ کہاں سے بناتا ہوئے ہیں الحمدلللہ یہ خواب دوزار چودہ میں پورا ہوا ایک ہزار سکولینٹس ہمارے بن گئے اور آج اٹھارہ سو تینٹیس سکولینٹس ہیں جس میں دولاک اسی ہزار بچے پڑھ رہے ہیں اور اکانومیس نے کچھ سال پہلے کہتا کہ ہمارے سکولینٹس پورے پر بہت بڑی چیز ہے اس حوالے سے تعلیم میں موڈل کے حوالے سے میں بات کروں تو بہت بیسک سا موڈل ہے ٹی چیف سکول کا نمبر ون یہ کہ یہ غریب بچے کا غریب سکول نہیں ہے اس میں تمام وہ امنٹیز جو ایک اچھے سکول میں ہونی چاہیے ہیں لائبریری کھیلنے کا میدان کمپیوٹر لاب سائنس لاب کشادہ بڑے کمرے وہ سب چیزیں جو ہیں ان سکول میں موجود ہوتی ہیں نمبر ٹو یہ کہ کوئی بچہ اس وجہ سے باپس نہیں کیا جائے گا بکوز وہ فیس نہیں دے سکتا لیکن ہماری مینمم فیس دس روپے پر مانت اور بیس روپے سیکنری سے پر مانت ایوریج جو ہمیں ملتا ہے بچوں سے ڈیڑھ سو سے دو سو روپے فیس پر مانت ہمارا جو خرچہ وہ بائیس سو کے قریب ہے دو ہزار روپے ہم ہم دونیشن کی طرح جو جائے وہ ریز کرتے ہیں لیکن یہ دفرین کلس کے لئے دفرین ہوگا نا ہم نے ایوریج آؤٹ کیا ہے ایوریج آؤٹ کیا ہے ہم نے سیکیورٹ انوارمنٹ ہیلی ہیلی انوارمنٹ اور اس میں آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہمارے ہاں ہندر پرسند فیمیل فیکلٹی ہے نا اور ہمارے ہنڈیڈ پرسند فیمیل فیکلٹی ہے پاکستان آفتر دیگرمونڈ پاکستان ہمارے انیس ہزار ایمپلوئیز میں سے پندرہ ہزار ایمپلوئیز ہیں وہ خواتین ہیں جو سکول سے ریلیٹی ہیں جو سکول سے بھی ریلیٹی ہیں مطلب بک آفیس میں آپ کے مرد حضرات بھی ہیں جی جی بک آفیس میں جس تو خلیفائی لوگ شو شو سکول میں ہندر پرسند فیمیل فیکلٹی جو ہے وہ ہندر پرسند ورنہ میں نہیں ہوتا آپ کے سامنے صحیح تو اچھا وہ آپ نے خلیفائی کر دیا تو اس وجہ سے ہمارے ہاں فیمیل فیکلٹی ہونے کے وجہ سے بہت بڑا اس کا ادوانٹیج یہ ہوا کہ ہمارا جو جنڈر ریشو ہے وہ 50% ہے اکراؤس پاکستان so it's a myth that that when people say parents اپنے بچوں کو انسپیشلی بچیوں کو سکول نہیں بھیجنا جاتے ہیں as long as آپ quality education کر رہے ہیں as long as آپ safe and secure environment میں پروائیٹ کر رہے ہیں as long as آپ affordable education دے رہے ہیں and as long as close proximity میں آپ نے سکول بنایا ہے تو سکول اگر 500 میٹر دور بھی ہوتا ہے community سے تو female enrollment approximately 15% گر جاتی ہے اور کلومیٹر ہوتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ گر جاتی ہے چیز بہت 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 سکول بہت بہت سکول کسکوالکی میں ورکنگ ٹوائلٹ نہیں ہے و ایک ki کسیم ٹوائلٹ نہیں ہے تو فیملی انروانیٹ جو زیرو بھی تو غوری؛ من رکھاند کئی سکولز میں جہاں پہ مطلب یہ مطلب یہ ویلیڈ والیڈ پر بلند ہیں چیلنجز ہیں جو رائحہ سکتے ہیں مطلب دستان سفٹی آجوں کا بچہوں کا گناتیاری سکولز میں ایک بیٹی گناتیاری سکولز میں تو اب آپ لوگوں نے ان سب کو کیٹر کیا ان ساری کیا اور اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت بیسک سی چیزیں ہیں لیکن یہ موڈل ہم نے چونکہ اکھروس پاکستان ہر طرح کے انکم سٹیٹا میں مطلب لو انکم انکم سٹیٹا میں دیفکلٹ جوگریفی کے اندر جوہے یہ ڈیلیور ہو رہا ہے اگر ہر جگہ یہ موڈل کام کر رہا ہے تو یہ پاکستان میں جہاں اگر اٹھارہ سو سکولوں پر ہو رہا ہے تو یہ ایک لاکھ دو لاکھ سکولوں پر ہو سکتا ہے اور میں یہاں پر آٹھ کرنا چاہوں گی کہ میں نے پرسنلی وزٹ کیا ہے ٹی سی افکر سکول جو کراچی میں کاریما بار پر اس کو میں دو تین دفعہ جا چکی ہوں مطلب جو کالیٹی کی بات ہو رہی ہے آپ کو بیسی ساف ستھرا نظر آئے گا بہت خوبصورت بنایا ہے جیسا ہوں نے بولا کہ غریب بچوں کا غریب سکول نہیں ہے وہ اور دوسری جگہ کی بھی پکچرز ہم نے دیکھی نہیں ہے بچوں کی یونیفارمز ہیں بچے مسکراتے وے نظر آئیں گے تو دیفنیٹی جو کالیٹی کلیم کی جا رہی ہے وہ پروائید بھی کی جا رہی ہے اور اگر آپ کو چانس ملے تو ضرور وزٹ کیجئے ضرور دیکھیں آپ لوگ آگے سے کنونس ہو کے اور پیغام کو آگے کر سکیں تو کمنگ ٹو ڈونیشنس کس طریقے سے ہلپ کی جا سکتی ہے ٹی سی ایف کی کتنی کیٹیگریز ہیں کیا 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 لوگوں کے پاس آپشنس ہیں اگر آپ کچھ سکلین کرنا چاہیں جی ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تعلیم کے اوپر جو ہے وہ زکاة دی جا سکتی ہے ہم جب آنکھ بند کرتے ہیں اور ہم جب سوچتے ہیں کہ اچھا بھئی زکاة تو ہمارے ذہن میں یتیم آتا ہے یسیر آتا ہے بیوہ مظلوم ہسپٹلز غریب یہ والی شکلیں زیادہ آتی ہیں انفورچنیٹلی زیادہ تر ذہنوں میں تعلیم نہیں آتی ہے حالانکہ اگر ہم تعلیم پہ زکاة دیں تو میں آپ کو اس بات کی شورنس دے سکتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں آپ کو پاکستان میں زکاة کے مستقین نہیں ملیں گے آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ کو زکاة لینے والے نہیں ملیں گے کیونکہ ہمارا ورس کے سیناریو میں جو گریجوئٹس ہیں وہ زکاة لینے ہی رہے ہوتے بیس کے سیناریو میں ہمارے بچے جو ہیں وہ زکاة آگے دے رہے ہیں آگے مدد کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کی ایک پورا سکول جو ہے وہ اٹیس لاکھ روپے سالانہ اس میں چلایا جاتا ہے اس کا جو خرچہ جاتا ہے جس میں تمام اخراجات جو ہیں تیچرز کی سلوی سے لے کے رپے، منٹیننس، یونیفورم وغیرہ بکس، ایویتھیں 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 جوتے وغیرہ یہ سب کھانا ہی ہوتا ہے جوتے ہم لوگ نہیں پروائیڈ کرتے اور کھانا ہم نہیں پروائیڈ کرتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گے کہ آپ ہیلڈی ایٹنگ ہیٹنگ ہیٹنگ کس طرح سے انکلکیٹ کرتے ہیں ایک کلاس روم جس میں اچھا اسکول جائز تقریبا ایک سا 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 ستر بچے ایک سا ستر بچے ارتیس لاکھ روپے پورے سال کا یہ آپ سیکنڈری، میڈل سکول کس کی وقت ہے رہے ہیں؟ دونوں، سیکنڈری، دونوں کا ملا کی ونسکسٹی ہے؟ نہیں، یا سیکنڈری، یا سیکنڈری اور آپ سبیوی شانگی کروں گے اور ایک سا سوڈ سا meille 450 سلال سا سا روپے پورے سال کی روپے پورے سال ہ attendant enforce ا Lara جب آہم آپ کی طریقہ possible ثرم کون اگر کو ایک سائل کو successful принимrative ��는 24000chsquer سال اگر آپ مہینہ دے سکتے ہیں اگر آپ کی کاملے möllЕТ کہ زکاات کے ساری عام میں اگر آپ کی ا erreichen سنسز مستش wollüm میں اور رمضہ سے اندازم عمل کے ساتھ خرچے ہیں اب قبول ب fim عام کے سارے سال کے لئے جگہ شررام سنتوج پہل کریں کہ فرض کریں کہ آپ کو موٹا موٹا ساٹھ ہزار روپے کا خرچہ راتا ہے تو آپ پانچ ہزار روپے مہینہ اپنے کاٹ پر لگا لیں اوٹو آپ کا کٹتر ہے گا وہ سال پر دیوائیڈ ہو جائے گا تو ساٹھ ہزار پورا سال پر تو جب سے ہی آپ کا سال ختم ہوگا آپ کا اپنے پاکٹ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے اپنی زکاة جائے یا صدقہ اپنا جائے وہ آپ نے نکال دیا تو منتھلی بھی کر سکتے ہیں تمامل ہے Senhorと capacitался اور اور ایسا جو نکالتے ہیں آپ کی حالتا کو سکتے ہیں یہ آپ چین کیسا ہے ایک شخص لشخص 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 لشخصہ تک لابتے کی Turbo مجھے علیاطی بھی بھی حقیقت یہ اس لنا مجھے علیاء سکتے ہیں ابھی کیوںW ابھی تین کے بارے چند seamless ہے اس کے بارے چند کجرے w اس والد gitل ابھیا ہے ج موٹا تک واحد جارائی اگر آپ دیتیل میں چاہے تو آپ TCS کی ویب سائٹ پر جا کر سکتے ہیں یہ سب کچھ on-line credit card کے ذریبے ہو سکتا ہے school میں جا کے بھی دے سکتے ہیں school میں جان کتا تو نہیں online آپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی bank میں جا کے آپ deposit کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر سارے payment options جو ہیں وہ available ہیں on-line and کسی بھی bank میں جا کے آپ کر سکتے ہیں ابھی آپ نے بات کی کہ زکاعت بھی دی جا سکتی ہے تو یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے لوگ کنونس نہیں ہوتے تو کہیں آپ نے جا کے کسی عالم سے آپ لوگوں نے یہ کنسلٹ کیا ہے ان سے لی ہے یا آپ کی ویب سائٹ پر کہیں ڈیٹیل مل جائے گی آپ کچھ خود اب بتانا چاہیں گے تو کنونس پیپل بلکل میں بتا دیتا ہوں یہ شریعہ کمپلائنٹ پروسس ہے پورا ہمارا وقلہ موڈل کہلاتا ہے جس میں آپ ہم ٹی سی آئیز باکیل پسے لیتے ہیں کہ پہلاتا ہے آپ ڈیریکٹ بچے کے ہاتھ مینے پیسے نہیں دے ٹھیک ہے تو آپ کے پاسے لیتے ہیں اور وہ ڈیریکٹ پیاملی اور وہ فیملی چاہے وہ سکول میں زکاة کا فارم وفیل کرتے ہیں پرنسپل ہمارا اس کو ویریفی کرتے ہیں ویلیجئیٹ کرتے ہیں اور وہ پہر ہمارے پاس جمع ہوتا ہے اور اس بیسی پہ ہم زکاة کیلیک کرتے ہیں اور ہمارے پر دیڈکیٹڈ اکاونٹ کے سرکتے ہیں اس میں صرف زکاة ہی لی جاتی ہے اور کوئی ستکا یا جنلی نیشن نہیں لیا جاتا تو پھر ہمارے شریعہ آدٹ ہوتا ہے اور اس میں ہمیں چکر کریں کہ جو پیسے ہمیں ملے ہیں وہ پروپلی جہاں جہاں لگ سکتے ہیں زکاة کی مد میں وہاں پر خرچ کریں یہ خانے اکنے بخش کریں گے شکر کریں گے یہ ہے کہ عارض کے مجھے اللہ حافظ ہے اس کی طرف سے مجھے رہے ہیں لوگ پھر گے بچی پریشانی کی بات کریں آپ کی کاریٹیٹر بھی یہ ہے آپ کی خانی کا کاریٹ ریکیٹ بھی ہماری ویب سائٹ پہ ہے آپ اپنے پوری انکم اپنے کی اپنی ایسیت سے ہیں وہ آپ کی بچی ایسیت سے ہیں اور آپ ڈیٹیلز دیں تو آپ کو کاریٹ کرنے کے پتا دے گا کہ آپ پہ سال کی زکاة ایک چلی لگتی کتنی اگر میں دیولز ایڈوکیٹ پلے کروں تو ایڈوکیشن کیوں میں کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کروں یا میں کسی کے گھر میں کھانا کیوں نہ دلواؤں میں ایک کتاب بڑی انٹرسٹنگ پڑھ رہا تھا کچھ سال پہلے اس کا نام ہے فیکٹ فولنس سوڈیش آتھر کی لکھی ہوئی ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ایٹین نائنٹیز میں سوڈین کی جو ایڈوکیشن کا لیول تھا اور برچ ریٹ جو تھا ان کا جو ہے وہ مور ایلیس وہی تھا جو کہ آج کے کسی بھی غریب ایفرکن کنٹری کا ہے سومالیا وغیرہ سوڈان وغیرہ پرابر ان کی لیول تھا لیٹ نائنٹین فورٹیز میں ان کا لیول جو ہے ایکانومی کا وہاں تھا جہاں آج ایجپٹ کھڑا ہے ان ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں ہمیں سب کو پتا ہے کہ سوڈین کہاں پر ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایک ٹاریٹ کوریلیشن جو ہے وہ کالیٹی اوف ایجیکیشن سے تھا جیسے جیسے تعلیم بہتر ہوتی گئی اس ملک کی وہ ملک آگے ترقی کرتا گیا اور صرف ایکانومک پرسپیریٹی نہیں ہے بازہ بھی کہتے ہیں اچھا پیسہ تو ہے لیکن سکون نہیں ہے ہیپینیس انڈیکس میں بھی سوڈن جو ہے وہ نمبر ون پر ہے اور میرا خالصہ دوسرا کنزیکٹیو بھی ہے جس پر سوڈن نمبر ون پر ہے تو تعلیم آپ یہ کہیں کہ سوال کئی جواب صرف تعلیم چاہے جنڈر ایکوالیٹی ہو چاہے سیفٹی سیکیورٹی ہو چاہے پرسپیریٹی ہو چاہے ایکنومک روتھ ہو کوئی بھی آپ یہ ہلتھ قابلیں چالیس فیصد آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ ہائیجین ریلیٹیٹ ہوتی ہیں تو آپ اگر ہائیجین کو ٹھیک کر لیں تو آپ چالیس فیصد بیماریاں آپ کی ٹھیک ہو جائیں اور وہ تعلیم سے آتی ہے آپ گھوم کے جہاں سے بھی جائیں گے رستہ جو ہے وہ اس کی منزل تعلیمیں پہ ختم ہو گی مجھے سب باتیں بتاتی ہے میں صرف آپ لوگوں کو کمنس کرنے کی پوچھا دا میں نے یہ بات سب سے کہ راب عدم سوال پوچھا ہے میں ایسے آکے کافی سوال پوچھوں گی نہیں نہیں بلکل اگر آپ کو کئی چیزیں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو تعلیم رہے لئے لیکن دائم دیفنیٹلی آرڈینس میرے خیال سے کئی لوگ جو نہیں جانتے ہیں تو اس آپ کے مجھے سوال پوچھے مقصد یہ ہے to convince people and to put this idea in their mind یہ بھی ایک option ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ education جو آپ نے ساری باتیں بولی وہ بھی پلس ایک institute جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ سپورٹ کریں تو وہ لانگ ٹرم میں مجھے لگتا ہے کہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے لیے جی جی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں میں پڑھ رہا تھا کچھ عرشہ پہلے Jim Corbett چھتا ہے he was the heavyweight champion in the early 20th century USA اندر تو ایک دن وہ اپنا work out کر رہا تھا سمندر کے پاس تو اس نے دکھا ہے کہ مچھرا مچھلی پکڑھا ہے اور وہ کیا کرتا تھا کہ جب بڑی مچھلی آتی تھی تو وہ آپس پانی میں پھگ دیتا تھا اور جب چھوٹی مچھلی آتی تھی وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا تو کچھ دیر اس نے ابزرف کیا پھر وہ گیا اس مچھرے کے پاس اس نے کہا مجھے خود مچھلیاں پکڑنے کا اتنا شوق ہے لیکن یہ میں نے آج تک کبھی کسی کو نینگ کرتے دیکھا کہ تم بڑی مچھلی جو ہے وہ واپس پانی میں پھیک دیتا اور چھوٹی مچھلی رکھ لیتا ایسا کیوں مچھرے نے بھی بڑا اپنا سر پھلاتے پھلاتے وہ نے کہا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں بڑی مچھلی باپس بیگتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا فرائنگ پین ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے اس میں بڑی مچھلی آتی نہیں ہے ہم نے ہم اپنی زندگی میں اکثر جب بڑی اپورچنیٹیز آتی ہیں بڑے آئیڈیاز آتی ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے کیونکہ میرا فرائنگ پین بہت چھوٹا ہے ہم نے ڈی سیر میں کوشش اپنی کی ہے کہ اپنے فرائنگ پین کو بڑا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جائے وہ اپنی زیادہ جو آئیں گے جتنی سٹرانگ ایک اگرانیزیشن ہوگی اتنی زیادہ اچھے طریقے سے آپ ان چیلنگز اس کو فیس کر سکیں گے ان کو ان کو ان کو حاندل کر سکیں گے آپ کے پاس بیسک گراؤنگ آپ لڑکھڑا نہیں رہے آپ کی تو بیسک بنیاد سٹرونگ ہے آپ اس پر بیسک گراؤنگ اور وہ بہت اوچی جاری ہے ماشاءاللہ بلکل اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس حوالے سے بیس پہ ہم لوگوں نے دے ون سے بہت کام کیا وہ ایک مصرہ ہے کہ خشتے اول چونہت میں ممار کچ تا سریہ میرا و دیوار کچ کہ بیسک گراؤنگ جو تیڑی جو تیڑی لگتے ہیں تو پہ آسمان تک دیوار جاتی ہیں تو کوشش یہ کتے ہیں کہ بیسک گراؤنگ رکھیں آپ کی علمان ہے جب بچے جب گراجویڈ کر جاتے ہیں تو آپ انکو آگے بھی سپورٹ کرے ہیں مجھے پتہ ہے کافی قیسیز جی بلکل کہیں کهیں کهیں دونیشن یا چاریٹیز بلکل اپسولوٹی کوئی اگزامپل دینا چاہیں گے جی بلکل ہمارے تریشری اجوکیشن یونیورسٹی وغیرہ میں بچے اپتالیم حاصل کر رہے ہیں اور الحمدللہ جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹی ہیں میڈل ٹیر ہیں ان تمام میں ٹی سی اپتالیم حاصل کر رہے ہیں ای بی اللہ علم اساہ خان نیرس فاسٹ نیڈی دو میڈکل یونیورسٹی بچے ماشاءاللہ چونک در جویر اور وہ چلسلہ اور مزید بڑھتا جاہ رہے ہیں اور زیادہ بچے زیادہ زیادہ جاہ رہے ہیں اور ہم لگ صرف جو کوشش کرتے ہیں ان کو اندویشن دلانے میں اسیسٹ کریں ہمارا الڈی میرا جانتے ہیں اسواء میںیں جاتے ہیں بلکل دیکھیں تعلیم جو ہے نا آج سے چالیس پچاس سال پہلے سپلی ایشو بھی تھا اور ڈیمانڈ ایشو بھی تھا اب تعلیم جو ہے وہ سپلی ایشو رہ گیا ہے ڈیمانڈ ایشو نہیں ہے ہمارا تجربہ تو یہی کہتا ہے میں آپ کو ایک بڑی مزی کی واقعہ بتاؤں گمبت میں ہم ایک سکول بنا رہے تھے وہاں پہ ڈاکو کافی ہوتے تھے وہاں پہ اور ہمارے جو کانٹیکٹر ہوتا تھا وہ جب جاتا تھا کچھ نہ کچھ آ جاتے تھے لوگ اور وہ ڈرا کے بھگا دیتے تھے ان کو جائے تو ہمارے اس وقت ایریا مینجر تھے ساک ناپر صاحب انہوں نے ایک ڈیٹائر بوڑا ڈاکو تھا اس سے بات کیونے کہ اپنی زندگی برباد کیا آپ آگے کیوں جاتے ہیں کہ آپ کے بچے جائے وہ بھی اسی پیشے سے ڈاکو بنے اور پھر کسی دن مارے جائیں یا ویسے پورا اپنا کریئر جو ہے وہ ضائع کریں تو اس کے اللہ تعالی نے دل میں بات ڈال دی اور اس کی سمجھ میں آگیا اس نے کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون بنے سے روکتا ہے ہم نیا کانٹیکٹر لے کر آئے اور ہی میٹ شور کہ کوئی اس علاقے میں جو ہے وہ آئے نہیں اس گمبٹ میں کہ اس سکول میں تنگ کرے وہ پورا سکول بنا اور سب سے پہلے ان صاحب نے اپنے پوتے پوتیوں کو جو ہے وہ ہاتھ سے پگڑ کے بالمکشن جو ہے وہاں باستر کے لئے سکر آئے اور مجھے امید ہے انشاء اللہ تعالی کہ اسے لہدے کو تڈج میں باستر میں لaperاس ہیں وہ خril کے ساتھ اور باستر ہے اتر اب باستاروں اور سکر سے ہوڑے ہیں بائی آپ کے پاس بڑا سکریجے ہیں میرے باللے کا دل دلد چاہ weit اسی سٹوریوں میں انتظروں دانوّ سے اقلی کسی طرح ان romance میں گوں میرے بعد اوہ جingo ہے اور میں اصخیات کی ضر aids موطب رجائے ہیں تو آپ لوگ ایک پوری community create کر رہے ہوتے ہیں آپ support بھی کر رہے ہوتے ہیں جو teachers ہیں وہاں کی وہ بھی ایک طرح سے آپ لوگوں کی spokesperson بن جاتی ہیں جو مجھے میرا جتنا interaction رہا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے تو اگر آپ اس کے بارے میں share کریں کہ کس طرح آپ بھی community build کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ایک جو چیز بہت امپورٹن ہے وہ یہ کہ in order to again build that kind of trust and relationship you should genuinely be interested in that individual ہم جب اپنے teachers کو اور اپنے principals کو on board کرتے ہیں تو ہم genuine interest لیتے ہیں ان کی پرسنیلی growth and development میں ہمارے teachers ہیں وہ 100 hours جو ہے وہ training mandatory every year گزرتے ہیں ہماری principals ہیں ہیں over and above ان کی 36 hours کی جو ہے وہ principals academy ہوتے ہیں جس میں leadership training جو ہے جس کو کہہ لیں وہ ہوتے ہیں اس میں پھر ہماری teachers کی content testing جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں and the kind of respect we give because a lot of teachers جو میرا ایک مجھے بہت common feedback ملتا ہے teachers سے جب بھی میرا school جانا ہوتا ہے especially جن teachers نے private schools میں کام کیا ہوتا ہے ایو ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا چیز ایک ایسی ہے جو آپ کو TCF میں الگ لگتی ہے زیادہ آپ کو بہت unique لگتی ہے compared to the school where you were working before ایک common جو چیز آتی ہے وہ respect کہ جی ہمیں respect جو ہے TCF میں بہت زیادہ جی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی relationship کی بنیاد جو ہے وہ respect سے شروع ہوتی ہے اور respect پہ ختم ہوتی ہے چاہے وہ professional relationship ہو یا وہ personal relationship ہو بلکل کوئی ایک چیز ہے جو آپ نے سنی ہو about supporting education or giving charity to education جس کو سن کے آپ کو تھوڑا خصوص بھی ہوتا ہے کہ کتی بڑی misconception ہے کوئی ایسا کچھ ہے جو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو اگر کوئی ایسا سوچ بھی رہا ہو تو اس کی بھی clear اس میں ایک جو ایک common چیز ہوتی ہے وہ instant gratification کا ہم سب شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں instant noodles چاہیے ہوتے ہیں ہمیں instant milk ہوتا ہے اور instant gratification ہر چیز فوراں کے فوراں مل جائے تو وہ ایک جو جلدی ہے اس میں ذرا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ایک بچہ جو ہے وہ چودہ سے سولہ سال کی کم سے کم تعلیم لے کے اس قابل بنتا ہے کہ وہ پھر معاشرے میں ایک زیادہ بہتر contribution جو ہے وہ کر سکے اگر کوئی بیمار ہے آپ نے اس کے tongue to TV آپ نے اس کا علاج کر دیا بارہ پندہ دن میں ہشاش بشاش ہو گیا کوئی بھوکا ہے آپ نے پلیٹ دی آدھے گھنٹے میں وہ آپ کا ہاتھ اٹھائے گا دعا دینا شروع کر دے گا کسی کی شادی ہونی ہے آپ نے شادی کرا دی شادی ہوئی within 10-15 ڈیز آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعا دے گا تعلیم میں آپ کو سولہ سال اندادار کرنا پڑے گا ہاتھ اٹھانے کے لئے and that is one of the reasons کہ successive governments جو فیل ہوئی ہیں آپ تعلیم پہ invest کرنے کے لئے because پانچ سال کے بعد میں جب election کے لئے ووٹ لینے جاتا ہوں تو میں بلڈنگز دکھا سکتا ہوں میں بریج دکھا سکتا ہوں میں روڈیں دکھا سکتا ہوں لیکن میں ایک کیجی سے گریٹ فور کے بچے کے ویسرس پر نہیں گیا سکتا کہ ووٹ دو کیونکہ وہ تو بھی بچہ ہے وہ کیا مجھے کس قسم کے سپورٹ جا ہے وہ دکھا سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس ویسن ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے آپ کے پاس یقین محکم ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے آپ کے پاس یقین محکم ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ جو میں انویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کچھ نا کچھ آگے جا کے میں اس پہ مجھے ایک سٹوری یاد ہے جی جی بالکل ایلا بلکل چینیز بیمبو ٹری میں اس کے بارے میں پڑھا تھا اور فاند آتھا کہ چینیز بیمبو ٹری اور ٹی چیز محکمہ دوسری سال آپ وقتی فتلائز کرتے ہیں کوئی نظر نہیں آتی ہے نیچے جڑیں چل رہے ہیں تیسرے سال کچھ نہیں ہوتا چوتھر سال کچھ نہیں ہوتا نوریس فارمج ہے مجھے کرتے ہیں مجھے کرتے ہیں اور کوئی نظر نہیں ہوتا پوچھے نظر ہیارے پوچھے نظر ہیارے پوچھے چیزید ماشاءاللہ پوچھے Guys والان اللہ پ پوفی کفی بے ملوڑا ک بالکsw حال ہوتا تعلیم کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ جڑے تو نیچے پکڑ رہا ہوتا ہے اوپر آپ کو نظر نہیں آتا ہے جب وہ گیجی صرف 1 میں آتا ہے 1 سے 2 میں آتا ہے 2 سے 3 میں آتا ہے جڑے مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ جب وہ اسی فٹ چھ ہفتے میں جاتا ہے تو وہ جڑے اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں تو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ again storm ہو despondency ہو abashment ہو تعلیم جو ہے again is there to help that child out so it teaches us faith perseverance growth development and most importantly human potential so وہ ہونا تعلیم کے اندر وہ آپ کا یقین محکم کہ یہ اسی فٹ جائے گا بالکل آپ کی بات بلکل ٹیک ہے لیکن ایک تھوڑا سا میں پوچھوں 27 years ہو گئے 27 years تو جن schools کو شروع میں start کیا تھا ان کی کمیونیٹی میں کچھ چینجز آپ لوگ کو اب نظر آتے ہیں کوئی اسی ریسرچ کیا ہے ایک سب سے انترسٹنگ چیز سب سے انترسٹنگ چیز انترسٹنگ چیز انترسٹنگ چیز پھر آدمی دوسری چیزیں سوچ سکتا ہے دوسری ایک بہت مزیدار جو چیز ہم نے دیکھا وہ یہ کہ جن علاقوں میں ہم پندرہ سال یا اسے زیادہ عرصے سے ہیں وہاں ایک دم سے مشروب growth schools کی ہونی شروع ہو گئے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے private schools ہیں کل گئے کیا ہم نے علاقوں میں پڑے لکھے پڑے لکھے پڑے لکھے پڑے لکھے جو کہ ہم باہر سے ڈیڑھ گھنٹہ دور دو گھنٹہ دور دوسری کمیونٹی سے گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ کر کے لے کر آرہے تھے وہاں پہ سٹیشنری کی دکانیں بھی کھل گئے وہاں کتابوں کی دکانیں بھی کھل گئے ایک بلکل ایک نئی مارکٹ جو ہم نے کمیونٹیز مجھے ایک اور چیز بڑے لگتی ہے TCF because it's quality education with proper curriculum and proper facilities تو دیکھیں کتے لوگوں کو education کے ساتھ employment کتے لوگوں کو مل رہی ہے پاکستان میں employment is a big big thing تو TCF صرف education نہیں دے رہا ہے وہ بہت سے لوگوں کو jobs بھی دے رہا ہے اور جیسے ابھی آپ نے شیئر کیا تو یہ کتے بات ہے جہاں پندرہ سال سے آپ لوگ TCF ہیں وہاں پہ بہت سے بات ہے جیسے ویڈیو کوئی بات ہے جیسے آپ نے چینگی چینگی جو پڑے حالے ہوں کارچی کوئی کیا موسیقی جو پڑے کارچی جمع پڑے میں کارچی جو پڑے کینگ خیال جات میں اور ٹی سی اف نے میرا غرور جو ہے وہ پاش پاش کر دیا بلکل ایسے ایسے علاقے میں نے دریافت کیے کراچی کے اب جیسے کہ گیدر کولنی ہے خدا کی بستی ہے ملائسہ گوٹ ہے سمار گوٹ ہے اب یہ سب کراچی کے علاقے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ علاقے کراچی میں کچھ کے نام سنے تھے لیکن کبھی دیکھیں نہیں تھے اپنی آنکھوں سے کہ اچھا بھئی یہ بھی کراچی کے ساتھ اور یہ ایسے علاقے نہیں ہیں کہ جہاں پہ کوئی دو ہزار پانچ ہزار لوگ رہتے ہیں یہاں لاکھوں کی آبادیاں ان علاقوں میں زندگیاں اپنی گزار رہے ہیں اب کیٹی بندر چلے جائیں کیٹی بندر جو ہے بلکل کراچی پاکستان کا ایکسٹریم ساؤتھ آپ کا علاقہ سمجھ لیں ایک طرح کا کیٹی بندر میں جو ہے وہ اتنے ریموٹ حالانکہ کراچی سے ڈیڑھ دو گھنٹے کی مسافت پہ ہے کیٹی بندر لیکن آپ جو آپ غربت وہاں پہ دیکھیں گے جو انکم سٹارٹا ہے وہ بہت کم بہت برا حال ہے وہاں پہ وہاں اتنا برا حال ہے کہ اگر آپ افلونٹ ہیں بھی فیملی سے تعلق آپ کا جائے تو بھی آپ اپنے بچے کو سکول نہیں بیج سکتے کیونکہ سکول ہی نہیں اس علاقے میں تو کئی دفعہ افلونٹ فیملیز کیونکہ ایک کا دو جو ہیں وہاں پہ جو پہلے اپنے بچوں کو اپنے علاقے میں نہیں رکھ رہے تھے اب وہ اپنے علاقے میں رکھ رہے ہیں اس وجہ سے کونکہ اب تیسیف کا سکول ہے وہاں پہ تو وہ دو چار بچے وہاں پہ لیکن لیکن مجوریٹی زیاری بات ہے لیکن یہ بھی ہم نے مسئلے دیکھے کہ پیسہ ہونے کے باوجود آپ سکول نہیں بھیج پہ رہے ہیں کونکہ آپ کے علاقے میں دور دور تک ہی نہیں سکول اچھا ایک سٹیٹمنٹ آپ لوگ کی ہے چلڈرن اف تیسیف بیلنس ورکنس 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 یہ بری انٹرسٹنگ مجھے بات لگی جو تھوڑا سا بتانا چاہیں جی اس میں بسکلی یہ ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ لو انکم مارجنلائز کمیونٹی سے بچے آتے ہیں and in lot of cases 1st generation literate بچے ہیں والدین جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ہماری کمیونٹی میں تو ان بچوں کو بہت early age میں جو ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ پڑھتا جیسے میردادی کا آپ نے ذکر کیا 50 روپے daily wage پہ کام کرے یہ بچے جو ہیں یا صبح میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا شاہ میں کام کر رہے ہیں مارننگ شفٹ میں ہیں لیکن جو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز رابیہ میں ہم نے دیکھی وہ یہ کہ بچے کام نہیں کرتے ہیں ہمارے سکولز میں اور جو بچے کام کر رہے ہیں ان کے گریڈ میں کتنا فرق ہے تو مجھدار چیز یہ تھی کہ گریڈ جو ہیں دونوں کے مورلیس سیم تھے تو ان کی کارکردی جو اکیڈیمک پرفارمنس تھی اس پہ کوئی فرق نہیں ہے میرا اپنا خود بھی ذاتی ماننا یہ ہے کہ پرسیر کریٹس دائمند جی جب پرسیر کرتے ہیں آپ پرسیر کرتے ہیں تو آپ پرسیر کرتے ہیں اور یہ آپ نے پرسیرنل زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ کام زیادہ ہوتے ہیں تو ہم زیادہ بہتر ایفیشنسی لیمارا کوئی کہانی شیئر کر سکتے ہیں آپ تی سیف کی کوئی سٹوری جو لوگوں کو آپ کے دل کے قریب کسی بچے کی کسی سٹورنٹ کی کسی کی جی بلکل ایک میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں ایوب میرا آٹھویں جماعت کا بچہ تھا اور میری جب اس سے ملاقات ہوئی تو ایوب اس کو پینٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا وہ اور تلیاری سے تعلق تھا تلیاری حالات کے حوالے سے کافی سرخیوں میں رہا بھی ہے اس حوالے سے اس کو انکریجمنٹ گھر سے بہت زیادہ ملتی نہیں تھی پینٹنگ کے حوالے سے کیا بیکار کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا شوق تھا سکول انکریج کرتا رہتا تھا اور وہ کمبنیشن جا ہے وہ آگے بڑھتا گیا اور سکول جب گریجویٹ کر لیا اس نے اس نے سکول گریجویشن کے بعد بھی پینٹنگ جاری رکھی وہ رہبر پروگرام کا حصہ بھی رہا رہبر پروگرام میں ہم سکھاتے ہیں کہ ٹھیکنکل نہیں ٹھیکنکل رہبر توٹل تربیت رہبر اس کا کرکس یہ ہے کہ تم مظلوم نہیں ہوں تم خود مختار پیوٹل تربیت پیوٹل تربیت سے پیوٹل تربیت بشرتی کے سکول سا یا جانس پیوٹل تربیت نام第二 سے رہبر پروگرام وہ صرف خصوص کیا ہے اس ارداء وقائیں اور اس میں بسکلی یہ ہوتا ہے ہم وقت وقت کا کونسپ سبسکتے ہیں کہ آپ کیا نہیں ہوگی آپ کیا نہیں لکتے ہیں آپ کیا نہیں صرف آپ کیا نہیں تلرمیت رسپانس ایک اینجا تقدیر کا موڈل جس کو ہم کراتے ہیں جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ ایوانچلی حرکت میں آتا ہے اور وہ حرکت جب بار بار ہوتی ہے تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے آپ کی جو وہ عادت ہے وہ آپ کا کردار بناتی ہے اور آپ کا کردار جو ہے وہ آپ کی تقدیر بناتا ہے so be careful what you wish and think you might just get it so if you have positive outlook towards life chances are you'll have a positive destiny if you have negative outlook towards life chances are you'll have a negative destiny تو وہ پورا کرکس ہوتا ہے جس میں منٹورز اور جو پروٹیشیز یا منڈیز جو ہیں وہ ساتھ مل کے جو اس کے اوپر پوری جو ہے وہ exercise کر رہے ہیں تو اس سے ایوب جو ہے کجرا اور ایوب مجھ سے دو تین سال بعد جب ملا تو مجھے اس نے کہا کہتا ہے کہ سندیار صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا ایوب کہتا ہے میں مظلوم نہیں ہوں میں خود مختار ہوں مہاو ماشاءاللہ اور اس نے پھر ایک ایگزیبیشن کی اس میں سو ہنڈرڈ پینٹنگز اس نے اپنی کی پھر اس نے کئی کمپوٹیشن میں حصہ لیا اور ایوب کو جو ہے وہ ایک ساتھ چھلاک روپے ملے اس کی پینٹنگز پہ اچھا میں ہی سوچا تو میں نے کہا چھلاک روپے مجھے ملتے اس ایج میں تو میں کیا کرتا تو میں اب لسٹ اپنے زماغ لگا رہا تھا کہ کیسے ایج کی بات کر رہے ہیں یہ اب ایوب جو ہیں انیس سال کی عمر ہے ان کی اور تو میں کہتا ہے میں دبائی کا پلان کرتا کہ چکر لگا کے ہوں کپڑے اپنے وارڈروپ کو ٹھیک کرتا شاید موٹر سیکل لے لیتا اس سے اب وہ بھی ذہن میں رکھے کہ کیسے انکم سٹیٹس سے ایوب کا تعلق ہے لیکن ایوب نے کچھ عجیب سی حرکت کی ایوب کو حیران کر دیا انہوں نے جائے وہ ایک سکول چلانا شروع کر دیا مچھر کولین انہوں نے ایک سکول ایک سکول اڈاپٹ کیا سکول اف سٹارس اس کا نام دیا اس کو اس کو اس کو رینویٹ کرایا اس کو بنایا اور اس میں آپ دیڑھا سے دو سا بچے جائے ہیں وہ مفتالی محل کر رہے ہیں اس کا اپنے آپ کو بدل سکتا ہے نہ صرف اپنے آپ کو بدل سکتا ہے نہ صرف اپنی فیملی کو بدل سکتا ہے نہ صرف اپنی کمیونٹی کو بدل سکتا ہے انہوں نے شہر کو ملک کی تکتیر بدل سکتا ہے ایک تعلیمیافتہ آدمی کیسے طریقے سے کیا جا سکتا ہے TCF پر پیسے تو ہم واپس طریقے سے دیا آپ کے لئے ہیں موری پسے کتے ہو اور موری پسے صرف اس کے ساتھ بگر میں ملک کرنا چاہے کیونکہ دنئے کیونکہ بیٹو سکتا ہے اس کے دو چیرے سکتے ہیں ایک دو تینوں میں راہور کا 6 ساتردیز ایک دارے گیرمتوارشپ ایک دو دو گیرمتوار جو ڈا دارے بچوں کی گیرمتوارشن اس کے ساتھ وہ آپ نے دینے ہوتے ہیں اور تائمی؟ آپ نے زیادہ دینے ہوتے ہیں اور تائمی؟ صبح آپ کمیوٹ کے ساتھ لگا لیں ساڑھے آٹھ سے ڈیڑھ دو بجے تک آدھا دین آپ کو جائے جی بلکل مل جائے گا اور اس سے زیادہ آپ کو ویکنڈ کے لئے پرپوس بھی مل جائے گا انشاءاللہ زندگی میں ایک بلکل مل جائے گا باغبان 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 میں بتا دوں اگر کچھ لوگوں کو نہ بتا باغبان جائے وہ گارڈنر کو کہتے ہیں جو سینجتا ہے اور ایک بیچ کو کیسے پھلدار درخ بناتا ہے لیکن اگین پیشنس پیت اور پیزیورنس اس کے لئے چاہیے باغبان کا بھی پرپوس یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو کریئیٹ اووینیس اباؤڈ تی ایڈکیشن ایمجنسی پاکستان وہ لوگوں کو پتا ہو کیونکہ سوچ سکتے ہیں تیاری تیاری پاکستان ientovel میں سکولوں کے لیماران اگر عملے parl achei نہیں ، لقد ان because can become a loss 貌 not the loss of our natural resources ہم which can't be ooup will determine آپが ounter sans سے壽ار کر رہا ہے لنگ Madag sounded about loss بالکل لئے بھی لابلہی ایسا کم after that ایک بھی زورaa کچھ نہیں ok کہ وہ جب ایم پاکا ہے کہ وہ رہے ہیں وہتا ہے پیوفید ہے یہ بایے زیادہ سکتا ہے ہمیں نے یہ فٹا دیکھا ہے بہتrires تشاہل مطلئے تشاہل 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 تشک کر رہا ہے تشاہل چاہل تشاہل کی رہے ہیں تشاہل 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 اور پوریت سب سے مجھے 녕 اس کے ساتھ تشاہر ہائے اس جرنی میں آپ جب آپ نے ڈیڈرشب سکلز ڈیویلپ کرتے ہیں آپ اپنے کمنیکیشن سکلز ڈیویلپ کرتے ہیں آپ اپنے پبلک سپیکنگ سکلز ڈیویلپ کرتے ہیں تو آپ آئے تو ہوتے ہیں کہ دینے کے لیے لیکن جتنے پھول آپ دے کے جاتے ہیں اس سے کئی زیادہ پھول اپنے دا من میں آپ سمیٹ کے لے کے جاتے ہیں جب آپ تی سی Fiona کے ان وولانٹی viewing کی ساتھ باقبان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب پڑھا تھا اس میں ایک لیڈرشپ کے گروہ ہیں جان میکسول ان کے پاس کہتے ہیں ایک چیرمن ایک بوٹ آئے کہتے ہیں کہ میرا سی او ریٹائر ہونے والا ہے اور مجھے دو سی او کے بیچ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ والا سی او میں آئر کروں یا یہ والا سی او تو جان میکسول کہتے ہیں کہ ان دونوں کو والنٹیر کام پر لگا تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بہتر سی او ہے اس نے جس کو زیادہ والنٹیر فولو کرے گا کیونکہ سی او پوزیشن پر کسی کو سی او کا اگر فولو کر رہا ہے تو دیر کود بی اپوسیبلیٹی کیونکہ اس کی پوزیشن کی وجہ سے فولو کر رہا ہے جب وہ ایسا والنٹیر کام کر رہا ہوگا اس کو فولو کر رہا ہوگا ان میک ساتھ اللہ صورتہ ہے کہ وہ وہاں پہ نہ اس کی پیووشن نہ اس کی سالری نہ اس کے کسی او کسی چیز کو اپکر سکتا ہے وہ جنون لیڈر ہوگا ہر ت او سی او جس او ترسیٹنین جنرسیٹنین او تیسرہ جو ہے وہ تھوڑا سا یک جنریشن کے لیے ہے جو او ایلیوز کے بچے ہیں اور انکی لیے سمری کام پہ رہا ہے اور ساماکیم ابھی شروع ہونے والا ہے 6 جن سا ستارٹھ رہا ہے تو جو بھی دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے والی انکراج ہوں کہ آپ گئیرسیل پر رجیسٹر درہو ار ویب سیٹ اور ساماکیم کیسا بنا ہے وہاں پہ آپ گئیر 4 اور 5 کے بچوں کے ساتھ بہت ساری مزیدار ایکٹیوٹیز یہ پندہ دن کا پروگرام ہوتا ہے اپنے والی انکراج ہوں کہ وہ اس میں یوں سر جائیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں جسی ہوں آپ کی ساری باتیں اور یہ سارا تیسف کی تکرازی ہے میں تو خیر تیسف کی پہنم ہوں ہم بھی تیسف کی پہنم ہے میں چیسف پہنم ہوں ہم تیسیف ہیں امن کسیف بہت درسلہ پہلی کھنب پنجاب میں میں بہت دور بسی پہنم دنیا کی بہت درسل کرتیتی اور وہ واپس اب آئی یہ آج سے دو سال پہلے کی کہانی ہے وہ اپنے علاقے میں جو پولیس سٹیشن ہے اس کی پہلی فیمیل آفیسر بنی تھی تو this is how TCF کے سکولز آر کانٹریبیوٹن جہاں جہاں وہ بن رہے ہیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتے ہے ایک اور چیز بہر ایمپورٹنٹ جو اندر کا انوارمنٹ ہے جو میں نے خود بھی دیکھا ہے وہ بچوں کو بہت پوزیٹیو مینٹل سٹیٹ دے رہا ہے تو TCF صرف ایڈکیشن نہیں بہت لیولز پہ کمیونٹی کو واپس دے رہا ہے اور بہت کنسٹرکٹیو کام کر رہا ہے تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو دو گو انڈرنید تو TCF there are different options اور کچھ نہیں کر سکتے تو مہینے کا ایک بچہ بھی adopt کر سکتے ہیں میں بات ہوئی کہتی ہوں پانچ سو پچاس سو جو بھی آپ کی اس وقت آپ کر سکتے ہیں دو سپورٹ اکاوز that is creating positive impact in Pakistan that's all and شکریہ آپ کا بہت بہت thank you Rabia thank you very much اللہ کرے کے اس ویڈیو سے اور جو ہم نے آج کیا انٹیو سے کچھ فائدہ ہو اور اگر پاکستان میں اور آگے بھر سکے so we wish you all the best and Fusha is here to support you بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ